اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہم لوگ ایمان والے ہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں ایمان لیتا ہے جو آدمی کلمہ پڑھ کے توبہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کی تجدید ہو جاتا ہے ہمارے ہاتھ بزرگوں میں کی نائنوں نے رائے پتخان کا کلالا پاک کان لا جہاں جاتے ہیں ہمارے 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 ہمار اللہم صلی وسلم دائما ابدا لا حبيبی بخير خلق کلیمی اللہم صلی وسلم دائما ابدا لا حبيبی بخير خلق کلیمی اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بکل لمحة ونفس بعدد دل معلومتا یا حیو یا قیوم برحمتك استغیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی لا الہ دلاللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اشہدو ان لا الہ دلاللہ و اشہدو انہ محمد عدو و رسول یا اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ کے سوا کوئی ربادت کے لائق نہیں اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں ہم سب ان کی امت میں یا اللہ یا اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں کفر سے شرک سے بدعاج سے چوری سے زنا سے شراب گوشی سے غیبت اور جھوٹ سے جوہد اور سکتے سے کینہ اور حسد سے بوس اور مہتان سے اور سب چھوٹے بڑے کلاہوں سے جتنے بھی ہم نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کیے ہیں سب سے توبہ کی یا اللہ تو ہماری سب کی توبہ مطبول فرقا اور آئندہ کے لئے ہمیں ایک تمام گناہوں سے بچا رہا ہے یا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ہمارے جد امجدوں کی گناہوں کو معاف کرتے ہیں یا اللہ ہم سمج جسے والدین زندہ ہوں ان کی عوروں میں برکت کرتے ہیں جن کے والدین اس دنیا سے رسطت ہوں اللہ ہم کی مبشرت یا اللہ یہ آپ کا فضل آپ نے ہمیں انسان بنایا ایمان غلا بنایا اپنے لارڑنے نبی آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرخ برشا قرآن جیسے عزید شان کتاب کلام تُنہے ہمیں عطا کیا اسی کلام میں تُنہے ہمیں خیر والی امت ہونے کا لقب کیا اللہ ہم مزید فضل چاہے ہیں قیامت تک ہماری نسلوں کو ایمان سے وابستہ رکھے ہیں اللہ ہم سب ایمان والوں کو ایمان کامل اتا کر غیر ایمان والوں کو اللہ ایمان کی دھولت سے نواز دو آپ بھادی ہیں آپ جسے چاہے ہدایت دیں اللہ ہدایت کو عام کر دو اللہ ہدایت کو عام کر دو خصوصا ہمارے ملک کیلئے ہدایت کو عام کر دو اللہ ہمارے ملک میں امن امان پائم رکھے ہمارے ملک کی سلامتی کا فیصلہ کر دو دین کے ساتھ ترقی کا فیصلہ کر دو اللہ ہمارے ملک کی اور ملک میں رہنے والوں کی خصوصاً اپنے ماننے والوں کی ہر طرح سے ہر طرف سے افاظت کرنا ہے اللہ ہماری سرحدوں کی افاظت کرنا ہے سرحدوں پر جوانوں کی افاظت کرنا ہے اللہ آپ رفور و رحیم ہیں رحم کے کرنے والے ہیں آپ نے ہم سے پہلوں پر بھی رحم کیا ہے ہم بھی رحم چاہتے ہیں اللہ رحم کر دو اللہ رحم کر دو اللہ رحم یا اللہ آپ نے ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام پر رحم فرمایا تھا آپ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی حضرت نو کو طوفہ سے نکالا تھا اور نال نمرود سے حضرت ابراہیم کو نکال کر آن کو گلے کلزار کیا تھا حضرت موسیٰ کو دریائے میل سے پار کر کے فرعون کو طبعہ و برباد کیا تھا اور دی شفاعت انہیں حضرت ایوب کو اور چاہ سے نکالا حضرت یوسف کو تھا شکم بچھلی سے نکالا حضرت یونس کو تھا اور غار اقرامیں آپ نے تو اپنے تاڑنے کی حفاظت فرمائی تھی یا اللہ جب بھی آپ وہی خدا تھے اب بھی آپ وہی خدا تھے ہم سب پر بھی رحم کر دو اللہ ہم سب پر بھی رحم کر دو پورے آدم اسلام پر رحم کر دو اللہ ان گناہوں کے سمندر میں ڈوب گئے ہیں ڈوبا ہوا خود کہاں ہی کلتا ہے وہی نکال سکتا ہے جو کبھی ڈوبا نہیں یا اللہ آپ کی ذات ایسی ہے جو کبھی ڈوبی نہیں اور ڈوب نہیں سکتی یہ دائت کی رستی ڈال کر اس مناہوں کے سمندر سے ہمیں سب کو باہر نکال دو ہمارے گناہوں کو باہر کر دو اللہ ہمارے گناہوں کو باہر کر دو ہماری خطاؤں کو درمزر کر دو ہماری نزشوں کو باہر کر دو تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو باہر کر دو حلالات کے اندھیرے میں دن کے اجانے میں اور میں جانے کس کس لائم سے ہم سب نے گناہ کیے آپ بہت خوبی واطف ہیں اللہ آپ بہت خوبی واطف ہیں ہماری رہشتے تیار ہو رہی ہیں ہمیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر دو ہمارے جرم عظیم کو معاف کر دو اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف کر دو اللہ ہم جیسے ہیں کیسے ہیں آپ کے مانے والے ہیں آپ کے لارڈے کے بھی مدی ہیں آپ کے در کے سوا ہمارے کوئی در نہیں ہے اللہ آپ کے در کے سوا ہمارے کوئی در نہیں ہے دنیا کا بھی قائدہ ہے جب کوئی فطیر کسی کے در پہ جا کے سوال کرتا ہے آپ اسے بھی دلاتے ہیں ہم سب آپ کے در کے فطیر ہیں ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں آپ علیم خبیر ہیں خوب جانے والے ہیں اللہ آپ اپنے ملائکہ سے اعلان کرا رہے ہیں ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کی جائے ہے ہے کوئی والا کشی کرنے والا جس کا پاکہ دور کیا جائے ہے ہے کوئی گناہوں میں مختلع جو معافیمہ میں ہم اسے معاف کریں ہے ہے کوئی جو مغروض جو قرضے کی ادائیگی کیلئے ہم سے دعا کریں ہم اسے قرضے کی ادائیگی کے اسواح پر رہے ہیں اللہ آپ اعلان کرا رہے ہیں ہے کوئی بیمار جو دعا ہو آگے ہیں جو شفا کی دعا ہو آگے ہیں اللہ آپ شافیے مطلق ہیں اللہ امت کے افراد جہاں جہاں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کر دو اللہ امت کے افراد جو مغروض ہوں کے قرضے ادائد رہا دو اللہ امت کے افراد جو جا جائز مقدمات میں بھس وے ہیں اللہ رہائی اور باعزت پر ہونے کا فیصلہ کر دو اللہ جو بے گھر ہوروں میں گھر عطا کر دو جو بے اولاد ہو انہیں نیک سالے اولاد عطا کر دو اللہ جن کی اولاد نہ فرمان ہو فرما بردار کر دو ماں باپ کی خدمت کرنے کی اللہ پوری دنی توفید عطا کر دو یا اللہ جن گھروں میں بچے اور بچیاں جوان ہیں نیک سالے جوڑے عطا کر دو اچھے رشتے قائم کر دو فاندر کے صدوق دو شونی کا ذریعہ کر دو اللہ آج یورپ ہمارے سماج پر چھا جا رہا ہے لڑکے اور لڑکیاں خرار ہو کر ماں باپ کی بے صدی کر رہے ہیں سماج میں برائی پیدا کر رہے ہیں اللہ پیرے حکموں کو دوڑ رہے ہیں شریعت کو چھوڑ رہے ہیں ہمارے بچوں کو اقلے صلیم عطا کر دو اللہ ہمارے بچوں کو اقلے صلیم عطا کر دو اللہ ان کے ماں محاضرین کے ایمان میں برکت کر دو عمالِ صالح میں برکت کر دو اللہ ان کی عمروں میں برکت کر دو ان کے کاروباروں میں برکت کر دو ان کی دوگاروں میں فیکٹریوں میں برکت کر دو اللہ دن دہنے راچوں میں برکت کر دو اللہ برکت والا خیر والا خوب ماں انہیں سب کو عطا کر دو اللہ شر والے مار سے بچائیو شر والے اول حر سے بچائیو اللہ نے اپنے کلاب میں فرمائے اِنَّمَا مُوَالُكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فِتْنَةً اللہ ہمارے مالوں کو ہمارے ولادوں کو ہمارے لئے فتنہ نہ بنایے نجات اور خیر کا ذریعہ بنایے اللہ نجات اور خیر کا ذریعہ بنایے اللہ نجات اور خیر کا ذریعہ بنایے اللہ اس جلاس کو اس مجلس کو اپنی رضا کے لئے قبول کرے اللہ اس کے جو سجانے والے ہیں اللہ اس کے قائم کرنا ہے اللہ اس کو جن لوگوں نے معمی کر کے اس کو قائم کیا ہے اس سوزن ہمارے بھائی بھائی رہا قاری اپنے شبیح ہیں ان کے رفاقہ اور ان کے جو کمیٹی جن لوگوں نے اللہ کی قائم کیا ہے اللہ ان کو جزائے شہر عطا کری ہو اللہ ایک ایک افراد اپنی رضا کے لئے قبول کرے اللہ آئے کے افراد اپنی رضا کے لئے قبول کرے ہمارے تمام مدارس اسلامیہ کو اللہ پوری پوری ترقیہ دا کرتا خصوصاً ام المدارس دار علم دیمان کو دن دوہنی راچوانی ترقیہ دا کرتا اللہ اس کے فیض سے ہم سب کو پورے عالم کو متنفے فرما دا یا اللہ دین کا کام جو بھی جہاں چیز جس قائد سے بھی کر رہا ہے پوری پوری تقویت کا فرما دو اخلاس کا فرما دو اللہ دین کے کاموں کی مدد کرنے والوں کی بھرپور مدد کریو آپ کا وعدہ ہے تو میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ثابت عدد رکھوں گا اللہ علوم نے اللہ دین کی خاطر اجلاع اس طائم کیا اللہ ترے قرآن کی اشاہت بھی خاطر اللہ ترے بندوں کی اصلاح بھی خاطر اللہ امرقل اللہ اللہ ایک قبول کریو اللہ ایک قبول کریو اللہ اس جناس کی برکت سے اللہ جب آپ اپنے ملائکہ سے علان کرا رہے ہیں ہے کوئی مغفرت نہ تعلیم اس کی ہم مغفرت کرے اللہ پوری امت کی مغفرت نہ پیز نہ کرتو اللہ پوری امت کی مغفرت نہ پیز نہ کرتو اللہ ہم سب کے گھروں سے ہمارے عزیز وعبار و احباب جتنے لوگ اس دنیا سے مقصد ہو کہ اللہ سب کو مغفرت کرتو اللہ خصوصا ہمارے بھائی صدر صاحب نے بھائی علم کے بارے اللہ جوار رحمت میں جگہ تا فرمائیو اللہ اور کئی لوگ نے سنوے ان لوگ نے بھائیو کی دعا کے بھی کہا اللہ جوار رحمت میں جگہ تا فرمائیو اللہ ہم سب کے گھروں سے ہمارے عزیز وعبار و احباب جتنے لوگ اس دنیا سے مقصد ہوگے سب کی مغفرت کرتو اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور کرتا جنہیں عذاب قبر ہو اللہ ان کے عذابوں پر اللہ جنہیں عذاب قبر ہو ان کے عذابوں پر اللہ نہیں ہے آج تیرے زبان کا کوئی انہیں تُو بخش دے اللہ انہیں تُو بخش دے اللہ انہیں تُو بخش دے بال ان کے جھڑ گئے ہڈیاں ہوکی دھل گئی گوشت ان کے گھر چکے اور نشانِ قبر بھی ان کے مٹ گئے کہ اللہ نہیں آج تیرے سبان کا کوئی انہیں پر بخش دے اللہ پوری امت کی بخشت کا فیصلہ کر دو اللہ اپنے لادنے کی امت کو بخش دے امام الانبیاء کی امت کو بخش دے تاجدارِ بدلہ کی امت کو بخش دے اللہ اس کالی کمری والے کی امت کو بخش دے گاہیہ ست کر جس نے دعائیں دی اللہ اس کی امت کو بخش دے اللہ وہ حد کے میدان میں جس کے دمدارِ مبارک شہید ہوئے اللہ اس کی امت کو بخش دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ بایت میں جو ہم ظلیلوں کی خاطر زخمی ہوا یا اللہ بایت میں جو ہم ظلیلوں کی خاطر زخمی ہوا پتر کھائے بے اوش ہوا اللہ اس کی امت کو بخش دے اللہ اس کی امت کو بخش دے اللہ اس کی امت کو بخش دے آمنہ کے لال کی امت کو بخش دے فادمہ کے باپ کی امت کو بخش دے حسنین کے ناڑا کی امت کو بخش دے صدق اس حبیب کے اللہ اس مجمع کو بھی تو بخش دے اللہ اس مجمع کو بھی تو بخش دے اللہ اس مجمع میں جس کی جو تمہنہ ہو جائے پوری کر دو اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقاصد حسنہ میں پوری پوری کامیہ بھی عطا فرمائی اللہ اپنے اپنے کلام میں فرمایا ہے اور ہم روز اپنی آبوں سے دیکھتے ہیں کل نفس زائدت الموت کوئی نفس احسانہ ہی جس کو موت پر زائد کا چکنا ہے اللہ ہمیں بھی موت پر زائد کا چکنا ہے ہمیں بھی موت آمی ہے اللہ موت کی سختیہ آسان کری ہو نزا کے وقت ہماری حفاظت کرمائی ہو ایمان کامی پر ہمارا خاتمہ کری ہو اللہ عظام قبر سے پوری پوری نجات عطا کری ہو یا اللہ کھوٹیڑوں اور کھڑوں کا گھر ہے ساپ پچھوں کا گھر ہے تنہائی اور انہینے کا گھر ہے وہاں تیری مدد کے زوا کسی کی مدد کام رہ جائے گی اللہ آپ سب کی مدد کری ہو اللہ آپ سب کی مدد کری ہو قبر ہی تک ساتھ دیں گے سب عزیز و اقربا قبر ہی تک ساتھ دیں گے سب عزیز و اقربا اور داب کر ملتی میں پیارے سب جدا ہو جائے یا اللہ زلطت القبر قبر کا ایک عذاب ہے مردے کی پسٹی درکی دھر ملا دی جاتی ہے اللہ اس عذاب سے ہمیں سب پوری نجاتی ہو سوال منکنہ کی راستان کری ہو اللہ صحیح جواب دینے کی توفید اقافہ پائی ہو اللہ آپ نے لادنے کی زیارت اور صحیح پہچان قبر کے اندر ہمیں اقافہ پائی ہو اللہ قلصرات کا راستہ سہال کری ہو یا اللہ قلصرات کا راستہ سہال کری ہو یا اللہ اپمرز اپمرز کا راستہ ہے دنوار کی تیز دھار سے تیز دھار آکھ نے اس کی بنائی ہے اللہ ہم ازر نہیں سکتے ہیں حضار ہم ازر نہیں سکتے ہیں اگر آپ کا فضل و نرم نہ ہوا ہم کٹ کر جہنم انگل جائیں گے اللہ ہم سب کو ہمارے مالدین کو تمام عزیز عقرب احباب کو اللہ پوری امت محمدیہ کو اللہ بجلی کی طرح پاردار دی دیو 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 ہمارے سب کے عقب کو چھپائیو بے شک ہم سب گناہ کار ہیں لیکن آپ گفار ہیں ہم گھرے عقبوں سے ہیں اور آپ سبتار ہیں تو عزاب ازار سے ہم کو بچا تو عزاب ازار سے ہم کو بچا ہو نہ ہم بے آگر روز جزا اور تو وضع جا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے انتجا پستے کریں اور کون ہے تیرے سوا جو برگاہ گا ہم سب کے متعا انتجا تجھ سے ہی دن رات ہے نام تیرا عزیل حاجات ہے یا اللہ ہم نے جو معنی عطا کرتے جو نہیں مہمہوں سے بھی عطا کرتے آپ پلار کے محبوب نے جتنی خیر کی دعائیں مہمی مصمبے ہمارا عصا عطا کرتے جتنی شر کی دعائیں مجھنے کے لیے مہمی تھی اللہ پچھلے کی ہمیں بھی توفیر بتا کرتے یا اللہ جن بزرگان دین کے ذریعے جن اصادتہ اکرام کے ذریعے جن مشایخی نظرات کے ذریعے خصوصا ہم سب کے والدین کی جد و جہد لگن فکر اور معلت کے ذریعے اللہ یہ تیرا دین تیرے فضل سے ہم میں پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے ان سب کو جزائیں خیر عطا کریں اللہ جو حیات ان کی عمروں میں برکت کرتے جو اس دنیا سے زخصے تو ان کے درجاتوں کو بلند کرتے ہیں فیض رقیمی کو فیض قاسمی کو فیض حیاسی کو اللہ جاری و ساری رکھے ہو مرکت عظام الدین کی حفاظت کرمائی ہو کام کرنے باتوں کی حفاظت کرمائی ہو یا اللہ ہمیں سب کو بغیرے ساتھ کتاب میں اپنے لارلی محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائی ہو یا اللہ ہمیں سب کو بغیرے ساتھ کتاب میں اپنے لارلی محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائی ہو یا اللہ ہمیں سب کو بغیرے ساتھ کتاب میں اپنے لارلی محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرمائی ہو یا اللہ محضر اپنے فضل و قرم سے اپنی شان شان اپنے لادنے معروف کے صدقے اور قفیل میں یا اللہ ہم ظلیل ناکاران کی دعاوں کو خبول و منظور فرمائے اللہ ہم ظلیل ناکاران کی دعاوں کو خبول و منظور فرمائے اللہ خبول و منظور فرمائے صلی اللہ تعالیٰ خیلقہ محمد وعداء آلی وآسحابہ وآزواجہ وزرعیاتی وآہد بیتی اجمعین رحمتی قیاء ارحم الراحمین والحمدللہ وآلہمین السلام علیکم وآلہم سہری قبط چار قصد بارہ میٹ پر ختم ہوا یادہ سو حضرات روزہ رکھنا چاہتے ہیں روزہ رکھنے کا ارادہ ہے خوبصوں کے ختم ہونے کا نیان لکھیں سلام علیکم وآلہمین سلام علیکم وآلہمین